میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج کے پرائیم ٹائم میں کچھ خبر آپ کو بتاتا ہوں اس پر روشنی ڈالتا ہوں بات سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ بات بہت آسانی سے دوسروں تک پہنچائی جا سکتی ہے مہاراست کے ایک کسان نے خودکشی کر لی اپنے آپ کو پیر پیر لٹکا کے ان کی عمر تھی 65 سال ان کا نام تھا سربھان عرف بابو راؤ بابو راؤ نے بینگ سے لون لیا تھا اور اس کا عدا نہیں کر پا رہے تھے اس کا جو انٹریسٹ تھا وہ بھی نہیں دے پا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں میں ہینڈ لون دیتے وہ بھی لیا تھا وہ بھی نہیں دے پا رہے تھے اور دباؤ بہت زیادہ تھا انٹریسٹ دینے کے لیے اور جو کھیتی کا کام کرتے تھے اس سے اتنا پیسہ نہیں نکل پا رہا تھا کی وہ لوگوں کا پیسہ چکا سکے اسی پریشر میں آکے انہوں نے اپنے آپ کو پیر سے لٹکا لیا یہ گھٹنا ہے سنیوار کی لوگوں کو بھی آئی پی نمبر فینسی نمبر لینے کا بہت شوق ہوتا ہے اسی کے چکر میں آئے کلکٹا کے نکل جائن نکل جائن جو ہیں وہ کلکٹا سے ہیں اور رنگولی ساری کے ڈائریکٹر ہیں اور نسرت جہاں جو ایم پی ہیں ان کے پتی ہیں نکل جائن ایک فینسی نمبر لینا چاہتے تھے اور اسی کے سلسلی میں ایک سخص نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور وعدہ کیا تھا کہ بہت اچھا نمبر ان کو دلائے گا اس کے عوج میں ان سے تیع ہوا تھا کہ پیتالیس ہزار روپیہ لے گا اس نے پیتالیس ہزار روپیہ لیے فینسی نمبر نہیں ملا اور رفو چکر ہو گیا اس کے بعد نکل جائن نے کمپلین درج کر آیا ہے بعد میں پولیس کو پتا چلا کہ ایسے بہت سے لوگوں کو تھگا گیا ہے جن کو یہ دلاسہ دیا گیا تھا آپ کے حساب سے آپ کے نمبر کو سلیکٹ کر کے دیں گے اس کے آواز میں پیسہ لے کے یہ تھگ رفو چکر ہو گئے اگلا جو نیوز ہے وہ کلکٹا سے ہے اور ایڈی نے جو نوٹس دیا تھا اس کے بارے میں ایڈی نے ایک سممن بھیجا کمپنی کو جس کے نتریتو کرتے ہیں ایکٹر پروسنجیت چٹر جی ایک اور پونجی سکیم کے بارے میں پتا چلا ہے یہ پونجی سکیم ہے سترہ ہزار پانسو کڑر کے گھاپلا کی اور کمپنی کا نام ہے روز ویلی پونجی کیس اب اس پونجی کمپنی کے بارے میں یہ ایڈی جو کر رہی ہے جس لوگوں نے اس کمپنی سے پیسہ لیا تھا یا اس کمپنی کو پیسہ دیا تھا ان سبھی کو ایڈی نوٹس بھیج رہی ہیں اور بلا کر انکوائری کر رہی ہیں کہ آپ نے پیسے کس سلسلے میں لیے تھے یا دیے تھے اسی لیے ایکٹر جو چٹر جی کلکٹا کے ہیں ان کو بھی ان کے کمپنی کو بھی ایک نوٹس دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ انیز جولائی کو آ کر آپ اپنی بات ایجنسی کے سامنے رکھئے اور ان کے بلانے کا بھی کارن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دس کرو روپے لیے تھے اور وہ اس لیے لیے تھے کہ جو روز ویلی ہے ان کا ایک انٹرٹینمنٹ چینل تھا اس پہ ریالٹی شو ہوتا تھا اسی شو میں چٹر جی صاحب گئے تھے اس کی جانچ کے لیے ان کو بلائیا گیا ہے اگلا جو نیوز ہے وہ ہے ایکٹر شبانہ آزمی کے بارے میں انہوں نے کہیں کسی سنبیلن میں ابھی جو حال فلال میں ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا اور ہمارے ملک کی اچھائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اس میں برائیاں ہیں وہ برائیاں ہم بتائیں اگر ہم بتائیں گے ہی نہیں تو اس میں صدھار کیسے لائیں لیکن ایک باتہ بات کے اس طرح کا بن رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی برائی لے کر آئے ہو خاص طور سے سرکار کے خلاف تو آپ کو انٹی نیشنل فورم کہہ گیا جاتا ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ان کی سرٹیفیٹکیں کسی کو ضرور پردی نہیں ہم وہی کریں گے ہم ایک گنگا جنگی ترزیر میں پلے بڑے لوگ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک اتنا خوبصورت ملک ہے اور یہاں آپ اس طرح سے لوگوں کو باتنے کی کوشش کریں گے تو یہ منکل صحیح ہو ہی نہیں سکتا بس اتنا کائنا تھا اب بی جے پی کو موقع مل گیا اور بی جے پی کے جو چاہنے والے ایکٹر ہیں ان کو موقع مل گیا کہ ان کے خلاف ٹپنی کرنا سرو کر دیئے اور یہاں تک کہا جالا کہ شبانہ آزمی لگتا ہے کانگریس سے مل چکی ہیں فلمی دنیا میں جو سیکن لیبل کے ایکٹرز ہیں ان کے بیچ میں آرگیو چالو ہو گیا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ سوانہ آزمی مسلمانوں کا سپورٹ کرتی ہیں اور ہندو کے خلاف میں بولتی ہیں اجاز خان ادھر سے آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں الٹا بولتے ہیں تو یہ ایک ہندو مسلم کا ڈیویٹ فلمی دنیا کے جو سیکن لیبل کے ایکٹر ہیں ان کے بیچ چالو ہو گئے ہیں کانگریس گورنمنٹ کا حال یہ ہے اور اپڈیٹ ایسا ہے کہ کانگریس اور جے ڈیس اپنی پوری جان لگا رہی ہے کہ گورنمنٹ کسی طرح نہ گرے اسی طرح بی جے پی اپنی پوری طاقت لگا چکی ہے کہ کسی حال میں بھی اس گورنمنٹ کو گرانا ہے اور بی جے پی کے سرکار بنانا ہے اس کے لیے ہائی لیبل کے میٹنگ چل رہی ہے کبھی کسی رسورٹ کے اندر کبھی کسی ہوتل کے اندر چوبیس گھنٹہ آج کل پولٹیکل فیلڈ کا دفتر کھلا ہوا ہے اپنی اپنی سوارت کے حساب سے آئی ایم اے کا اپڈیٹ آج کا جو ہے کہ روشن بیگ کو جہاں تک ہم لوگ نے آپ کو بتایا تھا کہ نوٹس دیا گیا ہے اور کل تھرزڈے کل تھرزڈے کو گارہ بجے تک ان کو ایس آئی ٹی آفیس جانا ہے اور اپنی صفائی میں جو بھی کوششن آئنسر ایس آئی ٹی کے طرف سے ہوگا اس کی کھلاسہ ان کو کرنا ہے اس کھلاسے کے بعد ہی اس آئی ٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے ساتھ کس ٹائپ کی کروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے دوسری بات کی جہاں ہم لوگ نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انویسٹر ہیں وہ لائر تائک کریں اور اپنے کیس کو فائل کریں وہ ایک سولوشن ہے اگر آپ نہیں کیے ابھی تک تو اس پہ جل سے جل کروائی کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے موسیقی